رات کو میں نے امرجنسی میں کپڑے فٹا فٹا مشین کے اندر بھارے تھے یہ سارے جو ہے نا وہ اب سوگے ہوئے ہیں یہ پائپے جو ہے نا وہ فل گرم ہے تو میں نے کہتی تھی کہ دیکھیں پانچ نمبر پر میں نے کیا ہوا ہے اب یہ کپڑے سارے سوگے ان کو کر دیتی ہوں نا باندھ کیونکہ اسی وجہ سے نا ہم لوگوں کو بل بہت زیادہ آتے ہیں امرجنسی میں جب کپڑے دوتی ہوں تو پھر اسی کے اوپا لٹکانے پڑتے ہیں یہ گرم ہو جاتا ہے نا اس لیے کچھ دوئے تھے کچھ نہیں تھے دوئے اور ابھی جات کا میں جلدی سوگی تھی یہ دیکھیں زمین کا جو ہٹر ہے نا وہ میں نے فل آن کیا ہوا ہے یہ اس کا بٹن ہے یہ لائٹ کا بٹن ہے اور زمین اس ٹائم فل گرم ہے اور واشروم کی جو وینڈو ہے نا وہ ہمیشہ کھولی رکھتی ہوں میں اس طرح سے جیسے ابھی کھولی ہویا اوپر سے بس تھوڑا سا نا اس طرح سے میں نے کیا ہوا ہے کہ نا یہ دیکھیں آپ پتہ چلا ہے اندھیرے میں باہر چیزیں نظر آ رہی ہیں تو میں جاتی ہوں کہ ہمیشہ نا ایسے ہی رکھتی ہوں تاکہ سمیل وغیرہ جو نا ساتھ ساتھ باہر نکل دی رہے پہلے میں ہی اٹھیں اگر آپ کو جلدی سو گئی تھی سب سوئے ہوں یہ ہے آپ کو ٹائم دکھاتی ہوں جا کے باہر یہ دیکھیں پانچ بجنے میں بھی پندرہ منٹ ہے دیکھتے ہیں میری آنکھ کھل گئی ہے میں نے کر لیا وضو اور ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابھی ازان ہی نہیں ہوئی فجر کی میں نے وضو کر لیا انہوں پٹہ لے رہی ہے تو یہ دیکھ بیٹھ جاتی ہوں تھوڑے دیر بتانا بول گئی تھی تک تھوڑے سے کپڑے میں نے ادھر بھی ڈالے ہیں یہ دیکھیں سارے میں نے کپڑے ادھر بھی ڈال کے رکھے ہوئے تو جب تک ازان نہیں ہوتی تب تک آرام سے بیٹھتی ہوں اور بچے جب اٹھیں گے تب دیکھ جائے گی ساتھ ہی پھر شور شرابہ کرنا شروع کر دوں گی کھڑا کرنا شروع کر دوں گی بچوں کا ٹی فن بنانا شروع کر دوں گی دودھ گرم کرنا شروع کر دوں گی تب تک میں نے سکون سے بیٹھنا ہے کیونکہ رات نو سونتا کہ میری جانو سکون نہیں لیندن دے بچے وہ باہر کی چندہ تر آرہا شیشے میں سے اب بھی پونے پانچ سے صرف دو منٹ اوپر ہوئے ہیں اور اپا آج اٹھ کے آگے نے باہر ان کو میرے بغیر نا پتہ چل جاتا کہ ماما باہر چلی گئی ہے چلو ادھر میرے ساتھ لیٹھو میں نے اس کو اپنے ساتھ ادھر دیل ڈالیا ہے اندر نہیں میں نے جا کے لیٹھنا میں نے دل نہیں کارا زرابی لیٹھنے کا ہوں دیکھ لیں خود کے لیے مجھے پانچ منٹ نہیں ملی ہے اب میں بیٹھنے ہی لگی ہوں تو اس نے اون اون کرنا شروع کیا ہوا تھا اندر روم میں میں گئی ہوں تو اٹھا ہوا تھا سو گیا دودھو بھی نہیں دودھو بنا کے لاؤں دودھو پی نا egenیور اوکا ہینک میں لے کے آتی ہوں ان میں دو گھرم کرکی ادھر دیلے دہنے میں پچھے نہ نا ادھر چلی تا کر د 선배 میں já اہ میں شاہبھی کچھن میں ہوں imaginیوکی سونوں چھیک ہے اوکا نے میں بول نہیں سون ہیں دون ٹوہہہہہ دودھو لے کے آتی ہوں پachu بائي بائی یہ جو دودھ ہے نا یہ فریش ہے بلکل فریش دودھ جیسے گھاہ سے نکلتا ہے فوراں سے ہم لوگ لے کیا اور یہ جو دودھ ہم یہ چاہی بنانے کے لئے اور یہ جو دودھ ہم یہ بھی چاہی بنانے کے لئے آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کا دبے والے دودھ اور یہ والے چاہی بنانے کے لئے یہ فریش ملک چولا کر دیا ہمینے اون ایشا ادھر بیٹھو میں ناشتہ تیار کر لوں ایشا بیٹھے ادھر بیٹھو جاؤں میرا شونا امینا ادھر بیٹھو میں کام کر لوں بچوں کے لئے ناشتہ تیار کر لوں مامن دلی فیتا کے شکول جانے کے لئے تیفن تیار کر لوں شونا بیبیو نا پلیس جو میں شونا ہماری ٹیوی میں کچھ لگا کر دوں پہل گئی مسیبہ تو نہیں سبسو بجان چھوٹ نیچو کندو بغیر ڈس میں لگا دی ہوں انڈے بائلو ہو رہے ہیں یہ چکن ہیں جو میں نے فجر بھی اٹھ گئی ہے بسم اللہ کڑیے پانچ پچ کے دس منٹ پہ فجر بھی جو ہے نا اٹھ پڑی ہے دیکھیں اور میں یہاں پہ بچوں کا ناشتہ دیار کر رہی ہوں سکول میں لے کر جانے کے لئے تو اچھے طریقے سے میں پھلا لوں گی مایونیز کیچپ دونوں تارہ سے دونوں چاروں بریڈز کے اوپر اور جانا میں نے یہی دینا ہوتا ہے دونوں بچوں کو کبھی کبھی اگر یہ والا مٹیریل نانا ہو میرے پاس تو اپنے پھر نہیں دیتی لیکن ادروائز میں یہی جو ہے نا دیتی ہوں اس طفح میں نے دیفرنٹ طریقے سے بنایا تھا ہارا چکن میں اس کے اندر لگا لوں گی یہ دیکھیں یہ چکن لگ گیا اب یہ مزرینہ چیز جو ہے نا یہ اس کے اوپر لگا دوں گی اب اس کو اس کے اوپر ایسے اور اس کو اس کے اوپر ایسے اب اس کو یہاں سے اٹھا کے ایک کو ادھر اور دوسری کو ادھر یہ ہو گئے جی ہمارے سینڈوچ چلو ایسے چاکلیٹ کے پیو چلو ایسے چاکلیٹ کے پیو ادھر لیٹ کے پیو چلو ایسے ابھی اوپر چلو ایسے لیٹ کے پیرو دو دو یہاں پہ میری ٹیفن بلکل رہ دی اور چکے ہیں میں نا انڈہ ڈالنا بس رہ گیا باقی نے یہ چیزیں سینڈوچ جسے چیزیں اور اب میں انڈے جو ہے نا وہ چھیل دیتی ہوں میرے موبیل کی بیٹری اسپکت بلکل بھی نہیں ہیں تو میں چاہتی نہیں ہوں کہ یہ چیز اس کی پور دو ہی اینڈے ایک فجر کا اور یہ دن اینڈے مہمند علی اور فیضہ کا جو ناشتہ میں نے بنایا تھا ان کے لیے وہ سکول میں لے جانے کے لیے وہ یہ گھر پہ کر رہے ہیں کیونکہ فیضہ کی طبیعت نہیں ٹھیک بہت زیادہ خانسی ہو رہی ہے تو فیضہ اب سکول نہیں جا رہی تو ہم نے ممدری کو بولا ہے آپ ہی مت جاؤ کیونکہ بارہ بجے تو آج لینے جانا پڑنا ہے اور ہز بہنے کیونکہ جلدی کام پہ جانا ہے تو پھر جانے ہیں اور آنا ہی پڑے گا پھر اس لیے بچوں کے میں نے ریڈی کر دیا تھا سب کو لیکن ابھی ساڑھے چھے ہوں میں ہے تو ابھی نہیں جا رہے بچے فیلا کو دوائی لاکھ دینی ہے ساڑھے ساتھ بجے حجر نہیں کرو بیٹے رہنے دے اب شام کے لیے بچوں کے لیے دوسرے نہیں ہے دوسرے ڈالیں کیسے کھنچ جی ہے کیسے کرنے آپ نے کیسے کر رہی ہو کیسے کھنچوانی ہے فوٹو کہتی ہے ماما فوٹو کھنچو میری ابھی ابھی ہم آئے ہوں میں ہیں آوز لینڈر بیوڑے میں اور آج ہے منگل کا دن تغریق ہے جی آج ساتھ نومبر کی ساتھ ہے ابھی بند ہے تھوڑے دیر تک وہ کھولے گا پھر یہاں پہ ہوگی باتشیت ابھی صرف ایک یہاں آدمی آنکہ بیٹھا ہوئے ہیں حضبن نیچے گئے ہیں گاڑی میں بچے ببل مانگ رہے تھے ہم نے کہا چلیں تھوڑے دیر موں میں زبان ڈالیں گے تو ببل دے دیتے ہیں ان کو تھانے کے لیے ہے تو بری چیز لیکن ابھی چپ کروانے کے لیے ڈالی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ہم نے بھی کھانی ہے اچھا یہاں پہ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عورت کھڑی ہے اوپر اس نے کوٹ پہنا ہے اچھا خاصا سکاف لیا ہوئے ہے موٹا شوس پہنی ہوئے ہیں لیکن اس نے ٹانگو پہنا ایک پتلی سی لیگی ٹائپ پہنی ہوئی ہے یعنی میں نے بھی جرمنی میں آکے یہ لیئی ہے لیکن یہ بلکل بھی کام نہیں کرتی مطلب ایک میں نے لیئی تھی شروع شروع میں ٹین یورو کی اور اب میں نے لیئی ہے تقریباً پچیس یورو کی ٹھیک ہے لیکن وہ سیم کام ہی کرتی ہے مطلب میں نے سنا ہے کہ یہ پتلی سی پہن کے تو ٹانگو پہ سردی نہیں لگتی لیکن ایسا کا کوئی سچویشن نہیں ہے بلکل سردی لگتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پتہ نہیں کتنی ہزاروں کی ہے اور یہ سردی نہیں لگنے دیتی گھر آپ لوگ اس کے بارے میں کوئی جانتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا ہم لوگ گھر میں آ چکے ہیں جو بھی بات ہوئی تھی بس اتنا خاص کوئی بات نہیں ہوئی وہاں پہ بس ٹینشن ہی لے کے گھر پہ آ گئی سر میں اتنی زبردست درد ہوئی ہے نا کہ میں ٹینشن بہت زیادہ لے لیتی ہوں ہزبین کو کارڈ مل گیا ہے لیکن میرا بھی نہیں ملا انہوں نے کہا ویٹ کریں صرف اور صرف ویٹ کریں تو بس اسی سردرد کے جیسے میں اب گھر میں آکے کھانا اب نانے لگ پڑی تھی عجیب سی سیچویشن ہوئی تھی خیر آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ میں نے پچیسی یوروکی بھی لیا وہی کام کیا اور ٹین یوروکی بھی لیا تھی جب میں نہیں آئی تھی تو تب بھی اس نے میں نے دیکھا یہی کام کیا تو اب میں نے سنا ہے ہوا ہے کہ یہ تو اتنی گرم ہوتی ہے کہ آپ کو یہ آگ ہی لگا دیتی ہے ٹانگوں پر اتنی مطلب سردی ہوئے بھی نہ آپ یہ پہنو تو مطلب اچھی ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے ہوتا ہے نا کہ عورتوں کو ڈبل پجامے پہننے کی ڈبل شیلٹس پہننے کی ڈبل جینس پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک نچے گھرم پجامہ پہننے اور اوپر سے پھر پینٹ یا پھر کوئی چیز روزر وغیرہ پہننے یا پھر شلوار پہننے تو ضرورت نہیں پڑتی نا کہ سردی نہیں لگتی تو اس کے بارے میں مجھے ضرورت کہ کیا سسٹم ہے اس کا پچیس یورو کی اور ٹین یورو نے کام تو ایک جیسا ہی کیا ہے اور پھر مہنگی لینے کا کیا فائدہ اب اس سے بھی زیادہ مہنگی کون سی ہوگی جو اتنی پتری بھی نظر آ رہی ہوگی بیچ میں صاف ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں اور اوپر سے مہنگی بھی اتنی ہے اور سنا ہے کہ بیچ میں آگ لگ جاتی ہے ٹانگوں پہ اتنی گھرم ہوتی ہے یہ ہزبینٹی کہتے ہیں کہ وہ اچھی ہوتی ہوں گی اس لیے تو انہوں نے احسامت لگ کے وہ کچھ پہنتی نہیں ہے وہ بھی اتنی پتلی تو میں نے سمجھتی کہ یہ گھرم کرتی ہے کیونکہ میں نے لے کے بھی تو دیکھی لیا سارے ایک جیسے کام کرتی ہیں تو چلیں جی ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھیں میرے یہ بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور یہاں میں میں نے چاول بنائے تھے چکن کے اور ساتھ میں میں نے آلو کاٹ کے ڈال دیئے تھے میں نے فٹا فٹ سے بنا لیے کیونکہ روٹی کے شوٹی کے پکانے کا